قول یا عبادی الذین اصرفوا على انفسہم میرا پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین اصرفوا او میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے میرے پریزگار بندوں کہہ کے نہیں اعلان کیا کیا یا عبادی الذین اصرفوا اور قربان جاؤں اس انداز تخاطب پہ کہ اس میں کتنی تلطف ہے کتنا طرح ہو میں کتنی مہربانی ہے کتنی ہمدردی اور محبت ہے کہ گناہ تو تو نے کیا ہے اپنے اوپر زیادتیاں بھی کی ہے لیکن میرا رب جب بھی آواز دیتا ہے تجھے تو کیا کہتا ہے یا عبادی گناہ کیے ہیں لیکن بندہ تو میرا ہے نا یا عبادی او میرے بندوں اللہ اپنائیت کی کوئی جلک نظر آ رہی ہے کے نہیں یا عبادی تو تو ہمیشہ جہنمی ہو گیا تیرے لیے تو راستہ کوئی نہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطو میر رحمت اللہ لا تقنطو میر رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو لا تقنطو نا امید نا ہو میر رحمت اللہ کس سے رب کی رحمت سے یہ اعلان کون کر رہا ہے اللہ جب اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور اعلان بھی ان لوگوں کے سامنے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں جنہوں نے امبار غلطیوں خطاؤں کے اٹھائے ہوئے ہیں فرمایا لا تقنطو میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ مایوس تو نہیں ہو لیکن ڈرتا اتنا ہوں کہ امبار لگے ہوئے ہیں گناہوں کے پہاڑے ہیں سمندروں جیسے گناہ ہیں فرمایا ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ معاف کر دے گا تمام کے تمام گناہوں کو جمیعہ اللہ بھی عجیب رحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں فرمایا ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا کیوں اِنَّهُ 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 اَرْجَا آیَتِمْ فِي الْقُرْآنِ قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت جسے گناہگار بھی سنتا ہے تو امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ کون سی آیتیں لا تقنا تومر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو